ہلو دوستوں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہونڈا کمپنی کی بیرنگ سٹوری کے بارے میں ہونڈا کمپنی کی شروعات کی تھی ایک میکینک نے یہ بات ہے 1922 کی جب 15 سال کے سوچیرو ہونڈا نے ٹوکیو جپان میں ایک کمپنی میں کار میکینک کی جوب شروع کی 6 سال کے اندر 1928 میں سوچیرو ہونڈا اپنی سکلز کی بیسی سپیس کمپنی میں کافی سینئر پوزیشن پر پہنچ گئے 1937 میں انہوں نے ٹوکیو سکائی نام کی خود کی کمپنی شروع کی جو کہ کار میں لگنے والے پسٹن رنگ بناتی تھی 1941 آتے آتے یہ کمپنی کافی سکسیس فول ہو گئی لیکن پھر آیا کہانی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ ورلڈ وار ٹو کے دوران 1944 میں ایک بمپ سے ان کی فیکٹری تباہ ہو گئی اور 1945 میں ایک اور فیکٹری ارتھویک میں تباہ ہو گئی ہیرو ہونڈا واپسی زیرو پر آ گئے لیکن ابھی بھی ان کے پاس بہت کچھ ویلیوبل تھا وہ تھی ان کی نوالیس کلز اینڈ ایکسپیرینس سو چیرو نے نوٹس کیا کہ جیپنیز آرمی اپنے وارلس سوپریٹ کرنے کے لیے جنریٹر کا استعمال کر دی ہے اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت سب سے کامن موڈ آف کانسپورٹیشن سائیکل تھا اور چیرو کو ایک بہت کمال آئیڈیا آیا انہوں نے پچھے کچھ ریسورسز کے ساتھ ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انٹویلپمنٹ انسٹیٹوٹ شروع کیا یہ موڈر سائیکل انسٹنٹلی کافی مشہور ہو گئی اور اسی موڈر سائیکل کی وجہ سے شروعات ہوئی اس ہونڈا کمپنی کی جسے آج آپ اور ہم سب جانتے ہیں